آچھا لیکن رک جاؤ ایک منٹ کچھ لوگ چشمے صاف کر رہے ہیں ان کو چشمے صاف کر لیں ان لوگ پھر پڑھ رہے ہیں میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گی آپ حضرات کی اور یہاں سے اپنی بات شروع کروں گی کہ غزل کو جاگتی سچائیاں عطا کر دے غزل کو جاگتی سچائیاں عطا کر دے میرے خدا میرا ہر لفظ آئینہ کر دے میرے خدا میرا ہر لفظ آئینہ کر دے اور شیر سماعت فرمائے کہ آپ کے شہر میں آ کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ صبح و شام میرے یہ فضائیں میری ہیں یہ صبح و شام میرے یہ فضائیں میری ہیں تمہارے شہر کی ساری دشائیں میری ہیں اور میں اپنے میزبان جناب سلیم جعفری میرے بھائی اور بھابی ان کے لیے شیر نظر کر رہی ہوں دیکھئے گا کہ خلوص اتنا کہ آنکھیں چھلک چھلک آئیں خلوص اتنا کہ آنکھیں چھلک چھلک آئیں تمہارے ساتھ ہزاروں دعائیں میری ہیں تمہارے ساتھ ہزاروں دعائیں میری ہیں اور چند اشار اور متفرق پیش کر رہی ہوں سماعت فرمائے کہ ہمارے رشتے مقدس امانتوں جیسے ہمارے رشتے مقدس امانتوں جیسے یہ فاصلے بھی لگے ہم کو قربتوں جیسے عجیب دور تھا بچپن کی بادشاہی کا عجیب دور تھا بچپن کی بادشاہی کا وہ ننھے ننھے گھروندے ریاستوں جیسے وہ ننھے ننھے گھروندے ریاستوں جیسے انہائے تھے اور میرے محترم ہمار صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ شیر ان کے قدموں میں نظر کر رہی ہوں کہ کہاں یہ کھوکلے لفظوں کا بے سبات حجوم کہاں یہ کھوکلے لفظوں کا بے سبات حجوم کہاں بزرگوں کے جملے کہاوتوں جیسے کہاں بزرگوں کے جملے کہاوتوں جیسے انہائے تھے کہاں یہ کھوکلے لفظوں کا بے سبات حجوم کہاں بزرگوں کے جملے کہاوتوں جیسے انہائے تھے اور ہمارے کہاں یہ کھوکلے لفظوں کا بے سبات حجوم کہاں بزرگوں کے جملے کہاوتوں جیسے اور ہمارے پاس ہے گونگے کی قوت اظہار ہمارے پاس ہے گونگے کی قوت اظہار ہمارے شیر ادھوری صداقتوں جیسے ہمارے شیر ادھوری صداقتوں جیسے اور اب ترہ نمس غزل ہاں بات ہوئی نا اب تو ارشاد